موسیقی 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 ڈی وی ہے اور یہ دیکھیں یہ اوپر تک ایمبرڈی جا رہی ہے سو یہ اس کا فرنٹ پیس ہے ہم اس کو بعد میں کھول کر دیکھیں گے اس کے بعد ہم اس کا ذرا ساری ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں کہ سوٹ میں کیا کچھ دیا ہوا ہے سو یہ جو ڈریس ہے اس کے ساتھ آپ کو دیا ہوا ہے دوپرٹا یہ عام سادھی شیفون نہیں ہیں یہ برینڈڈ کپڑا یوز کیا ہوا ہے اس کے ساتھ برینڈڈ کپڑا آج کل شیفون کی بھی کئی ساری کیٹیگریز ہوتی ہیں لیکن یہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی عالی شیفون یوز کیوئی ہے میں ذاتی طور پر خاڑی سنہ سفینہ آس خاڑی گولہمت کو خود میں ذاتی طور پر وزٹ کرتا رہتا ہوں اور ان سے ہم چیزیں کچھ نہ کچھ پرچیز کرتے رہتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جلدی آپ کو ریویو ان کا آتا رہے گا سو یہ اس کا دوپرٹا ہے کافی ہتک اسی کے ساتھ یہ بہت خوبصورت دوپرٹا ہے اس کے ساتھ بیمبر بھی کہتے ہیں عام الفاظ اس کے jó ایندر اور یہ اس کے ساتھ آپ کو دیاجا ہے لیکن اس کے ٹراؤزر دیا ہوا ہے اس کا بہت خوبصورت ہے آج یہ اس کے لیو ہے سلیوزہ اور اس کے پیس یہ یہ آپ کو دیمی ہے اور اس کو اپنсте ترہای metros جلپنے کے لیا ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لاسٹ پیس ہے جو اس کا بیک اور بازو ہے یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا بیک پیس ہے یہ بیک پیس جا رہا ہے اور یہ یہاں تک یہاں تک کہ اس کا یہ دیکھیں یہ اس کا بیک پیس ہے یہاں تک یہ آپ کو اس کی ڈیٹیل لی بھی ہے یہ دیکھیں یہ نیچے تک سارا آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ بیک پیس کا اس کے بعد آپ کو جو سلیپس کی جئے ہیں یہ دونوں سلیپس ہے ایک یہ سلیپس ہے ایک بازو یہاں پر دیا ہے ایک بازو یہاں پر دیا ہے سو یہ ہو جاتا ہے اس کا بیک پیس اب ہم چلتے ہیں اس کے نیکسٹ پیس کی طرف جو کہ ہے اس کا ٹراؤزر ٹراؤزر تو پلین ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو اس کی لون دکھاتے تھا ہم زیادہ قریب کر کے اس کی لون خوبصورت ہے اچھی لون ہے یہ دیکھیں اب کیونکہ ہم اس کا بیک اور بازو کھول چکے ہیں تو اس کا شرٹ پیس مکمل کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا شرٹ پیس ہے اس کا بہت خوبصورت ہے اس کے اوپر بہت پیاری ایمرویڈری ہوئی ہے آپ ایمرویڈری دیکھ رہی ہے بہت خوبصورت ایمرویڈری ہے یہ دیکھیں یہ فرن کے اوپر دامن پر کام ہے اور یہ جتنا بھی آپ پرنٹ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ایمرویڈی ہے ساری اور یہ اوپر تک ایمرویڈی ہو رہی ہے یہ اب آپ کو صحیح واضح ہو رہا ہے سارا نظر آ رہا ہے سو یہ اس کا فرنٹ پیس ہے یہ فرنٹ پیس اس کا مکمل ہو جاتا ہے اور سب سے اینڈ میں اس کا ہم دیکھتے ہیں دوبٹے کا فرنٹ کیسا ہے یہ بہت ہی آسم ڈریس ہونے والا ہے آپ ضرور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ یہ ڈریس آپ کو کیسا لگا ہے یہ اس کا آپ کو دوبٹہ دیا گا ہے دوبٹہ اس کا بہت خوبصورت لگا ہے مجھے ذاتی طور پر یہ برینڈڈ دوبٹہ ہے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے دوبٹے کے اندر یہ بہت ہی خوبصورت آرٹیکل ہے جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت آرٹیکل نکلا ہے یہ ہمارے پاس اس کے اندر مزید کلر بھی اور تھے لیکن یہ کلر اس کا مجھے ذاتی طور پر بہت پیارا لگا اس لئے میں کلر کا آپ کو ریویو دے رہا ہوں کلر اس کے اندر کافی سارے ہیں ہے زندگینکاری والا آج آپ کو دکھایا ہے اس کا تמام ریویو دے دیا واہ مجھے میں آپ کو if back میں کیا ہے ورنے کے شہر میں کیا ہے دوبٹہ کیسے لگا ہے ہمkteرں میں چکن کہا پر شہر ہے سب کچھ میں آپ کو دکھا چکا ہوں تو اب ہم چلتے ہیں اپنے next dress کی ترف جو اسی طرح سے chicken والا ہے لیکن اس کے اندر کچھ نیا ہے کچھ ڈیفرنٹ ہے وہ دیکھتے ہیں کیا اس کے اندر ڈیفرنٹ ہے کچھ ڈیفرنٹ تو چلتے ہم اپنے اگلے ڈریس کی طرف سو یہ والا جو ہمارا ڈریس ہے اس کے اندر تقریباً جیسا میں نے آپ کو پہلے ابھی دکھایا ہے فرنٹ چکن کاری کا جو میں نے آپ کو ڈریس دکھایا ہے وائٹ کلر میں اس کی طرح ہی یہ تقریباً ڈریس بنایا ہے لیکن اس کے اندر ایک سپیشل چیز ہے یہ میں آپ کو اٹھا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ امروئیڈی دیکھ رہے ہیں اس کو رنگولی امروئیڈی بھی کہتے ہیں ہمارے زبان میں یہاں یہ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت امروئیڈی ہوئی ہے یہ ملٹی امروئیڈی کہلاتی ہے یہ چکن ہی ہے لیکن چکن کے اندر کیونکہ تھوڑے بہت آپ کو ایک ڈیفرنٹ ورک نظر آتا ہے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے سے آپ کو کچھ سراخ سے نظر آتے ہیں چکن کی اپنی نفاست ہوتی ہے یہ اسی طرح کی کچھ امروئیڈی بنائی بھی ہے یہ ایسا لگ رہا ہے مجھے اگر میں اس کو پگڑ کر دیکھتا ہوں ایسا لگتا ہے جس طرح یہ ٹیشو کا کام ہوا ہوا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح سے ٹیشو کی امروئیڈی ہوئی بھی ہے لیکن کیونکہ یہ سارے کا سارا ایسا لگتا ہے کہ پیور کورٹن کا دھاگہ استعمال کیا گیا ہے شلوار دی گئی ہے اس کی شلوار کا بیس بھی بہت خوبصورت ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بیک اور بازو جو دیئے گئے ہیں وہ اس کے اس طرح سے پرنٹیڈ ہیں پرنٹیڈ بیک اور بازو ہیں اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ آپ کو جو دوبٹا دیا گیا ہے دوبٹا بہت ہی خوبصورت بیس کا دیا گیا ہے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو پیور کا دوبٹا دیا گیا ہے پیور جو ہے وہ کہی قسم کی ہوتی ہے ایک پیور چینہ کرنکل ہوتی ہے پیور چینہ کرنکل میں اور عام جو شفون ہوتی ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے پیور کرنکل کے اندر کافی ساری مختلف قسم کی آپ کو ورائٹیز جو ہے وہ برینٹس پر ملیں گی جس طرح کھاڈی سفائر وغیرہ اور سنہ سفین آس پر تو آج تک میں نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے ان کے پاس پیور ڈل کرنکل دیکھی ہو میرا ایکسپیننس نہیں ہے ایسا ان کے پاس ضرور بنی ہوگی گل احمد میں آپ کو ضرور ملے گی پیور کرنکل اور پیور کرنکل پرنٹیڈ دوبٹے ہوتے ہیں ان کے پاس جو ڈریسی اس کے اندر یوز ہوتے ہیں خارڈی پر دیکھے ہیں میں نے سفائر پر دیکھے ہیں میں نے انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ ان کا ریویو دیتا رہوں گا سو یہ جو آپ دوبٹہ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی آسم دوبٹہ ہے ڈیجیٹل فور کے پرنٹ کے اوپر یہ دوبٹہ بنایا ہوا ہے اور اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ڈیزائننگ کیا کچھ ہے سب سے پہلے ہم اس کا بیک اور بازو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے آپ کو پرنٹ کے دی اے میں ہیں ان کا پرنٹ کیسا ہے تو سب سے پہلے جی ہاں سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں ان کی سلیوز یہ دیکھیں یہ جو دو موٹیو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں ایک موٹیو یہ ایک بازو کا ہے دوسرا موٹیو دوسرے بازو کا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں white line یہ جو white cutting دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ یہاں سے sleeves علیدہ ہو جائیں گی اور back piece جو ہے وہ علیدہ ہو جائے گا سو اب اس کا back piece start ہوتا ہے اور back piece یہ دیکھیں ایسے ہے بہت ہی خوبصورت print ہے آپ print کی تو بات ہی نہ کریں print بہت awesome print ہے بہت awesome print ہے اور یہ اس کا back piece ہو جاتا ہے star back piece اس کا ختم ہو جاتا ہے اگر ہم اس کے trouser کی بات کرتے ہیں یہ اس کا trouser ہے trouser اس کا بہت خوبصورت ہے اچھی long کا trouser دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کا front دیکھتے ہیں جو سب سے اس کے اندر special چیز ہے جو آج کل بہت in بھی ہے یہ دیکھیں یہاں front دیکھ رہے ہیں front کے اوپر یہ ساری multi امرائیڈی ہوئی ہے اگر آپ کو یہ خاص طور پر نظر آ رہا ہو اگر آپ یہ کیمرے کی آنکھ سے بہتر دیکھ سکیں یہ بہت خوبصورت ورک ہوا ہے یہ ورک جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ اور بہت خوبصورت ورک ہے عام ورک نہیں ہے یہ اگر آپ چیکن میں کچھ بھی use کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک آپ کے پاس بہت اچھا option ہے اور اب ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ اس کا جو دوپٹا ہے وہ کیسا ہے دوپٹے کا print بھی بہت awesome ہے اور مجھے سب سے اچھی چیز لگی ہے اس کے اندر وہ ان کی بیس لگی ہے انہوں نے جس بیس پر کام کیا ہوا ہے وہ بہت خوبصورت بیس ہے یہ دیکھیں یہ دوپٹے کا ایک پلو ہے اور اس کے بعد ہم سینٹر میں جا رہے ہیں دوپٹے کے سینٹر میں بہت خوبصورت print کیا ہوا ہے آپ کو print دکھاتا ہوں ذرا قریب سے یہ دیکھیں یہ 3D4 کے print کیا ہوا ہے اس کے اندر اور یہ دیکھیں یہ اس کا آپ کو دوپٹا دیکھایا گیا سو یہ 3پیس ہمارا مکمل ہو جاتا ہے اس کے اندر یہ دوپٹا ہے یہ فرنٹ پیس ہے پلین اس کے ساتھ آپ کو trouser دیا ہوا ہے اس کے ساتھ بیگ اور بازو جو ہے وہ سو ہمارے پاس جو آرٹیکل تھا چیکن کے دو آرٹیکل تھے جو مجھے ذاتی طور پر پسند آیا جن کا میں ریویو دینا چاہتا تھا آپ کو پہلے میں نے فرسٹ آپ کو آفر دکھایا آپ نے اس کے بارے میں ضرور مجھے بتانے کہ آپ کو وہ کیسا لگا ہے اور آپ نے اس آرٹیکل کے بارے میں ضرور مجھے بتانے کہ آپ کو یہ آرٹیکل کیسا لگا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے کچھ نیو ڈریسز کی طرف جو لون کے اندر کچھ نیو ڈریٹی آئی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ضرور بلا دیں گے